بسم اللہ الرحمن الرحیم وائرل ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام دو ہزار پچیس میں آئیں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام دو ہزار تیس میں آئیں گے کچھ علماء اکرام نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش پر بہت زیادہ بات کی ہے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن کیا صحیح ہے کیا حقیقت ہے میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں اس مسئلے کو پورا کلیر کرنے جا رہا ہوں لیکن ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش تو حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ہوگی جب قیامت آنے والی ہوگی تب ہوگی اس وقت بہت زیادہ برائیاں پھیل جائیں گی زنا بدکاری یہ سب عام ہو جائے گی چوان شراب یہ سب کے سب عام ہو جائے گا بہت زیادہ گنے گاری پھیل جائے گی تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس وقت بہت زیادہ گنے گاری تبھائی اور بروادی سب پھیل چکی ہے جہاں دیکھو لوگ پریشان ملتے ہیں پریشان حال مسلمان ہیں تمام طرح طرح کی پریشانیاں پھیل چکی ہیں اور طرح طرح کی گنے گاریاں ہو رہی ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے اور بہت زیادہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں دیکھ چکی ہیں لیکن کچھ حدیث بھی حضرت مینری علیہ السلام کے بارے میں آپ سن لیجے سرکار کا فرمان سن لیجے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی کلیر ہو جائے گا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں مہندی آئیں گے جس کے لئے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور زمین اپنے نباتات اگلے گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا معاشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ اپنے ظہور کے بعد ساتھ یا آٹھ سال زندہ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی ہمارے اہلِ بیعت میں سے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں درست کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بھی ایک فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تر ختم نہ ہوگی جب تک عربوں کا بادشاہ حاکم میرے اہلِ بیعت سے ایک آدمی نہ بن جائے جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مہندی علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا کہ میرے نام پر حضرت مہندی علیہ وسلم کا نام ہوگا اور میرے اہلِ بیعت سے میرے خاندان سے آلِ رسول میں حضرت مہندی علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین آلِ مقام علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگے لیکن اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت مہندی علیہ وسلم کی پیدایش ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا حضرت مہندی علیہ وسلم دوزار پچیس میں آئیں گے اٹھائیس میں آئیں گے یا تیس میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تو بہت زیادہ قریب ہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مینی علیہ السلام کے پیداش اگر نہیں ہوئی ہوگی تو ہو بھی جائے گی